موسیقی انقلابی عبل کا تیسرا مرحلہ انقلابی تربیت اس تربیت کے یاد کر لیجئے کہ تین تو اسنشل دائیمنشنز ہیں جو کسی بھی انقلاب کے لیے لازمی ہیں نمبر ایک کارکنوں میں انقلابی نظریہ ذہنوں میں مستحصر رہے تازہ رہے نمبر دو وہ ڈسپلن کے خوگر ہو جائیں سب وہ طاعت کے عادی ہو جائیں نمبر تین ان میں تن من دھن ہر شے قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے چوتھی ڈائیمنشن اسلامی انقلاب کے لیے لازم ہے اور وہ ہے اخلاقی اور روحانی تربیت آپ اس کا اجائزہ لیجئے سیرت النبی میں یہ کام کس طور سے ہوئے سب سے پہلی بات قرآن کو پڑھتے رہنے پر اتنا زور دیا گیا اتنا زور دیا گیا قرآن ہی در حقیقت بمبا ہے سرچشمہ ہے اس نظریے کا اس فکر کا اس فلسفے کا جس پر کہ یہ انقلابی عمل شروع ہونا ہے قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو اس حد تک کہ آغاز میں تو کہا کہ رات کا کم سے کم ایک تہائی حصہ اور ہو سکے تو دو تہائی حصہ کھڑے رہو اور قرآن پڑھو حالانکہ اس فتح قرآن ابھی کتنا ناظر ہوا تھا بہت تھوڑا سا اس کو ہیمر کرتے رہو یہ لفظ جانگوٹ کا استعمال کر ہیمر اٹ ڈاؤن یہ قرآن تمہارے رگو پہ میں سرات کر جائے تب ہی یہ مستحضر رہے گا اور تب ہی تمہارے اندر جہاد کا اور اس کے لئے جد و جہد کا اور قربانی کا جو جذبہ جو ہے وہ برقرار رہے گا اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے اُطْلُ مَاوْ هُيَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاقْنِمِ الصَّلَاہِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَانِ الْفَاشَائِ بَالْمُنْكَرِ پڑھ سے رہا کرو جو کتاب نے تم پر ناظر کیا گیا اُطْلُ مَاوْ هُيَا إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لَكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونَهِ مُلْتَحَدًا پہلی آیت جو ہے اکیس میں پارے کی پہلی آیت سورہ انکبوت کی ہے دوسری آیت جو ہے یہ اُطْلُ مَاوْ هُيَا إِلَيْكَ یہ آیت جو ہے سورہ کاف کی ہے پڑھا کرو قرآن پڑھا کرو تمہارے لئے سہارہ یہی ہے تو در حقیقت قرآن کا یہ پڑھنا اور قرآن کو یہ مسلسل اس کی تلاوت کرتے لینا یعنی یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ بس سمجھ لی تو بات ختم ہو گئی نہیں 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 ریپیٹ ایٹ ریپیٹ ایٹ ریپیٹ ایٹ پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو اس لیے کہ اسی سے تمہارے اندر وہ انقلابی فکر توحید اس کی شما روشن رہے گی اور اس کے تقاضے جو ہے تمہارے سامنے واضح ہوتے رہیں گے اور تمہارا جو جوش و جہاد کا جذبہ جو ہے وہ برقراب ہے اس کے بعد مدینے میں آ کر اس میں اضافہ کیا گیا ہے ایک اجتماعی شکل جمعہ کا نظام اصل میں کیا تھا جمعہ کا نظام یہ گویا کہ اس انقلابی پارٹی کا حضب اللہ کا ہفتے بار اجتماع تھا اور اس ہفتے بار اجتماع میں خطبہ جمعہ جو ہے وہ تعلیم قرآن کے لئے ظاہر بات ہے قرآن کے لئے کوئی اور ذریعہ تو وہاں نہیں تھا نہ مدارس ابھی تھے نہ کوئی سکول تھے نہ کوئی انسٹیچوشنز تھے نہ کوئی کتابیں شائع ہو سکتے تھے قرآن بھی نہیں تھے لوگوں کے پاس اس طرح جیسے ہمارے پاس ہیں کہاں تھے کس کے پاس تھے وہ تو یہ کسی کے پاس چند آیتیں جو ہیں لکھی ہوئی ہیں کسی کے پاس کچھ اور حصہ جو ہے کہیں اونٹ کی شانے کی ہڈی کے اوپر لکھا ہوا ہے کسی نے کچھ کپڑے پہ لکھا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ ایک اجتماعی نظام ہفتہ وار اجتماع ویکلی میٹنگ آف دی ریولوشتری پارٹی جیسے کہ کمیونسٹو نے شروع کیا جیسے کہ ہمارے ہاں بھی جو دینی تحریکیں چلیئے انہوں نے پھر ہفتہ وار اجتماع کو اس میں لازمی قرار دیا تاکہ اپنے اس فکر کو تازہ کریں وہ ہفتہ وار اجتماع تھا رومان نماز نظام جمع کہ کوئی شخص جو ہے حضور کیا کرتے تھے مسلم شریف میں روایت ہے آپ خطبہ جبہ میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرماتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کراتے رہتے تھے یہ یاد دہانی کرنا ریمائنڈ کرنا ذہنوں میں تازہ کرنا ان کا فکر تازہ رہے ان کی سوچ جو ہے ان کا نظریہ جو ہے ان کا ایمان جو ہے اس کی آبیاری ہوتی رہے اس میں اگر کہیں کوئی دنگلات پیدا ہو گئی ہو تو اثر نو وہ شائننگ ہو جائے اس کے دن اثر نو جو ہے نورانیت پیدا ہو جائے یہ ہے ذریعہ قرآن مجید کے ذریعے سے فکر کو تازہ رکھنا اب تلاوت قرآن کے لیے جتنی بھی ترغیم آئی ہے ایک لفظ بھی آپ پڑھتے ہیں تو ایک ایک حرف کے اوپر دس دس نیکیاں ملتی ہیں یہ آپ نے حدیث سنے ہوگی علف لام میم ایک لفظ نہیں ہے تین حرف ہیں علف دس نیکیا لام دس نیکیا میم تس نیکی حدیث ہے یہ اس طرح زور کیوں ہے کہ در حقیقت جیسے جدید جو نظام تھا ہمارا کومنزم کا جو اب ختم ہو گیا تقریباً مر گیا ہے اگرچہ دوبارہ ری اپیئر ہو سکتا ہے لیکن فی الحال یوں سمجھ یہ کہ مر گیا روس میں مر گیا اپنی جلد بومی میں مر گیا وہ نظام جو ہے وہ در حقیقت ایک کتاب کا ظہور ہے دانس کپیٹال اسی لئے اقبال نے معاش کے بارے میں کہا نیست پیغمبر ولیکن دربغل دارت کتاب اگرچہ مبارکس جو ہے وہ پیغمبر تو نہیں تھا لیکن وہ بھی ایک کتاب لے کر آیا تھا اس کے پاس بھی کتاب تھی دانس کپیٹال اس نے ایک نظریہ دیا اس نے ایک فکر دیا تو اس فکر نے لوگوں کو کونکر کیا ہم خیال بنایا اور پھر جب وہ لوگ پوسیس ہو گئے اس فکر سے تو پھر انہوں نے انقلابی جد و جہود کی اور انقلاب پرپا کر دیا اسی طرح انقلاب محمدی ہم کہہ سکتے ہیں یہ در حقیقت ظہور ہے قرآن مجید کا قرآن مجید کا فکر جیسے کہ مرانہ حالی نے کہا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائیا یہ نسخہ کیمیا قرآن مجید قرآن پڑھتے رہو پڑھتے رہو یہ ہے پہلا مرحلہ جو میں نے ارز کیا اپنے نظریے کو تازہ رکھنا برقرار رکھنا اپنے انقلابی فکر کو جو ہے ہمیشہ مستازر رکھنے کا ذریعہ تلاوت قرآن ترتیل قرآن نمبر دو یہ جو عادت ہے سم و تعادل کی اس کا براہ راست تعلق اس وقت جو ہوا ہے سب سے بڑی جو استمند میں تربیت حاصل ہوئی ہے وہ اصل میں چوتھا جو سٹیپ ہے اس کے حوالے سے جب آپ سے یہ کہا جائے کہ چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا اب یہ کتنا بڑا امتحان ہے انسان کے لئے دیکھئے کوئی شخص دیکھ رہا ہو جیسے کہ خباب الالعرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے انہیں بلائے گئے آؤ حاضر ہو گئے ان کے نگاہوں کے سامنے دہفتے انگار زمین پر بچھائے گئے کہا اتارو کرتاپنا لیڈ جائن کے اوپر اب کیا مطلب ہے مجھے زندہ بھوننا چاہتے زندہ روست کرنا چاہتے میرے زندہ کی کباب بنانا چاہتے اب یہ شخص جو ہے جس کو آپ انگریزی میں ڈیسپریٹ کہتے ہیں یہ ڈیسپریٹ آدمی جو ہے اجازت ہو تو دو تین کو تو مار کر مرے گا ڈیسپریٹ آدمی میں بڑی طاقت آ جاتی ہے بڑی طاقت اسے معلوم میں نے مرنا ہی مرنا ہے تو ان میں سے چند کو ایک بلی بھی چھوٹے سا جانور ہے کیا ہے اگر آپ اسے کسی کورنر کے اندر جو ہے گھیر لیں گے اور اسے معلوم ہو جائے کیا میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے وہ آپ کے اوپر عمل آور ہو جائے گی کیا وہ چھوٹی سی جانور ہے اس کی اور ہو سکتا ہے آپ کے آنکھ کے اوپر مران آسا عمل آور ہو یہی معاملہ ہو لیکن آپ کو حکم نہیں ہے اس کا اجازت نہیں ہے اب آپ اس میں لیٹ گئے حضرت خباب پیچ کی کھال جلی چربی پگلی اندازہ کیجئے ایک شخص جیل رہا ہے کیوں جیل رہا ہے نہ کھڑا ہو کر ایک کو مکہ مارے اس کو یہ کرے جو کہ دھکا دے چار آدمی زبردستی لٹائیں وہ دوسری بات ہے آٹھ آدمی پکڑیں گے کم سے کم تب وہ رنگاروں پر لٹا سکیں گے ورنہ تو نہیں آدمی کو کو لٹا سکتا ایک آدمی تو نہیں لٹا سکتا اور ایک دو چار کو مار کر جو ہے مرے گا لیکن نہیں دارت نہیں سب سے بڑا ڈسپلن پیدا کرنے والا معاملہ یہ ہے بدقسمت اسے صیرت النبی کا جو یہ چوتھا سٹیج ہے پیسیو ریزسٹنس اسے ہمارے ہاں بہت کم صیرت نگاروں نے سمجھا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اس کے کس قدر دور رس نتائج اور اثرات پیدا ہوئے وہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں پھر بھی چوتھے سٹیپ پر بھی ہم آئیں گے تو اس کو دوبارہ میں دور آ دوں گا لیکن یہاں اس وقت یہ کہ اسی سے در حقیقہ سمعطات سنو اور مانو سب سے بڑی آزمائش اس کے زمن میں یہی تھی چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیئے جانے کچھ نہیں حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ نمہ دولوں کو اسی طریقے سے ابو جہل نے ٹورچر کر کر کے بدترین اور ٹورچر کر کر کے اور دولوں کو شہید کر دی نہ انہوں نے ریٹیلیٹ کیا نہ کم سے کم چالیس اس وقت مسلمان موجود تھے مکہ میں ان میں سے کسی نے آ کر ابو جہل کا ہاتھ پکڑا allowed نہیں no permission from محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دسپلن میرے نزدیک سب سے زیادہ اس دسپلن کا خوگر جو ہوئے ہیں صحابہ اکرام وہ در حقیقت اس پوڑی آت پر نمبر تین تنگ مندھن نچھاور کر دینے کے لئے تیاری ہے اس کا تعلق بنیادی طور پر تیسری ایمانیات میں سے جو تیسری شرق ہے ایمان بالآخرہ اگر یقین ہے کہ یہ زندگی تو بہارال آج نہیں تو کل ختم ہو جانی ہے اصل زندگی آخرت کی ہے جو کچھ میں خرچ کر رہا ہوں اللہ کے دین کے لئے کہاں جا رہا کہیں نہیں جا رہا وہ دیوائن بینک ہے اللہ کا اس میں دیپوزٹ ہو رہا ہے آخرت کا اگر یقین ہو تو میں نے اگر کچھ خرچ کیا تو خرچ کہا کیا میں نے تو بجت کی ہے بڑا پیارا واقعہ ہے حضور کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک بکری زبا ہوئی سارا گوشت تقسیم کر دیا گیا صحاب صفحہ تو باری بیٹھے ہوئے تھے صرف ایک شانے کا ہے گوشت شانہ دستی یہ انہوں نے بچا کے رکھ لیا حضور کو یہ دستی کا گوشت جو ہے وہ بہت پسند تھا برگوب تھا حضور آئے پوچھا ما بقی منہ اس بکری میں سے کیا بچا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ما بقی منہ اللہ کتفوها کچھ نہیں بچا اس میں سے سب ہم نے دے دیا اللہ کرام میں صرف ایک دستی بچی ہے اب جواب سنیے حضور کا بقی کلوها اللہ کتفوها پوری بکری بچ گئی ہے سوائے اس دستی کے جو ہم کنزیوم کر لیں گے یہ تو ہم کھا لیں گے نا جو ہم نے کھا لیا وہ کنزیوم ہو گیا لیکن جو دے دیا اللہ کے راستے میں وہ ہے بجت اصل میں یہ ہے جو زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ایمان بالآخرت کے حوالے سے ویلیوز ہی بدل جاتی ہیں یہ موت موت نہیں ہے یہ تو زندگی کا شہدرہ ہے اس میں سے داخل ہو کر جیسے آپ نہ ہو رہا تو تو شہدرے سے گزرنا ہی پڑھے گا نا موالا اسی طریقے سے دلی کے بھی مشرق میں ایک شہدرہ تھا یو پی سے جو بھی آتا تھا اس شہدرہ سے گزر کر شہدرہ شہدرہ کا مطلب ہے بہت بڑا دروازہ شاہی دروازہ شہدرہ یہ شہدرہ جو ہے اس میں سے ہو کر آپ آئیں گے لاہور شہدرہ سے ہو کر آتے تھے دلی میں تو یہ تو اب ابھی زندگی کا شہدرہ ہے موت تو نہیں ہے موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر پھر اگر قتل ہو گئے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ عَمْوَاتِ بَلْعَحْيَاونَ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ عَمْوَاتَ بَلْعَحْيَاونَ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اللہ کی رامے قتل ہو گئے تو یہ تو اصل زندگی ہے انہیں مردہ نہ سمجھو نہ کہو ایمان بالآخرت ہے کہ جو پھر انسان تن من دھن ہر شے قربان کرنے کے لئے تیار ہوگا اگر آخرت پر ایمان ہو یہی وجہ ہے قرآن مجید میں واقعہ یہ ہے کہ توحید سے بھی زیادہ زور آخرت پر ہے توحید اصولی بات ہے آخرت عملی بات ہے انسان کے عمل پر جس کا اثر پڑتا ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے آخرت پر آپ کو یقین ہوگا تو پھر آپ کا اپنے عمل بھی درست ہوگا آپ کو اپنے ہر عمل کی جواب دہی کرنی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اگر یہ بات مستحضر رہے تو غلط کام کیسے کریں گے اللہ حران ہے ہر جگہ ہے مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے پاس کوئی جائے فران نہیں کوئی جائے پتا نہیں مجھے لا محالہ اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے جواب دہی کرنی ہے I have to face the grand accountability of the day of judgment کوئی مفرد نہیں تو آدمی کا اپنے عمل بھی درست رہے اور یہاں خاص طور پر منحج انقلاب نبی میں اگر حضرت ابو بکر نے چالیس ہزار دنم کا سرمایہ تھا جب ایمان لائے ہیں مکی دور میں سارا سرمایہ خرج کر دیا ہے حضور پر حضور کی دعوت پر اور ان غلاموں اور کنیزوں کو خرید خرید کر آزاد کرنے پر جنہے کیونکہ جو مشرک آقا تھے وہ سخت پر سیکیورٹ کر رہے تھے حضرت بلال کو بھی انہوں نے خرید آزاد کیا اس حوالے سے نوٹ کیجئے جب حجرت پر گئے ہیں حضور کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں تو کچھ چھوڑا نہیں گھر میں ایک مرتبہ تو بعد میں ہوا ہے نوبر اسبار قضوہ تبوک کے موقع پر کہ جو کچھ گھر میں تھا سارا کا سارا سمیٹ کرنا کر رکھ دیا اس سے پہلے حجرت سے قبل ہو چکا ہے جو کچھ گھر میں تھا حالانکہ بیوی بچوں کو اور بوہ باپ کو نابینہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے ان کے لئے بھی ایک پیسہ نہیں چھوڑا دولو بیٹی ہیں تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ابو بکر کے والد تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے ابو قحافہ وہ بعد میں فتح مکہ کے بعد ہی مان لائے نابینہ سے جو بھی تھوڑی سی پونجی تھی وہ بھی ساتھ لے لی کہ کہیں ضرورت پڑے گی سفر میں کچھ نہیں چھوڑا کیوں یہ سارا کچھ تو جمع کیا ہے نابو بکر نے آخرت میں اور جو دیوائن بینک ہے آف دی ہیئر آفٹر اس میں بہت بڑا شرع سود ملتا ہے اور وہ جائز سود ہے وہ آرام سود نہیں ہے وہ سات سو گنا سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے ایک دانہ جو ہے زمین میں تم نے بھویا ایک مکہی کے دانے سے ایک قودہ مکہی کا آیا اس میں سات جو ہے سٹے لگے ہوئے ہیں اور انہیں ہر ایک میں سو سو دانے ہیں سات سو دانے ہو گئے نا ایک دانے سے یہی عجر و ثواب ہے آخرت کا بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ جس کے لیے چاہے گا اور زیادہ کر دے گا بڑھا دے گا اور دکھنا چھوڑنا کر دے گا اس حوالے سے اگر یقین ہو تو پھر کچھ خرچ کرنا کیسے بھاری گھدرے گا آدمی پر طلب الدل لگا دینا کیسے بھاری گھدرے گا جان دے دینا کیسے مشکل لدر آئے گا یہ جان دینا تو اصل حیات ہے یہ تیسری چیز جو ہے ہر شیخ کو اللہ کے راہ میں لگا دینے کے لیے تیاری اس کی بنیاد ایمان بالآخرہ سے نمبر چار روحانی تربیت کے لیے کیا کیا روحانی تربیت کا اصل میں ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ نفسانی تقاضوں کو دبایا جائے آپ کی اڈ اور لیمیڈوں آپ کے اینیمن انسٹرنکٹس جو ہیں وہ چاہتے ہیں آپ کو کنٹرول کرنا آپ کی پوری شخصیت کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ ان کو دبائیں گے تو روح کو ریلیف ملے گا روح کو آزادی ملے گی روح جو ہے پھر وہ ریلیف کا سانس لے گی سائی اف ریلیف اور اللہ کی طرح متوجہ ہوگی ان کو دو ذریعوں سے نمبر ایک وہ جو رات کو کھڑے رہنا ہے اللہ کے حضور رات کی نیف کس کو پیاری نہیں ہے کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیم تمہیں پیاری ہے رات کو کھڑے رہنا اللہ کے سامنے یہ نفس کو کچلنے میں واقعہ یہ ہے کہ رات کے وقت کا جاگنا جو ہے اور کھڑے رہنا جو ہے یہ در حقیقت نفس کو کچلنے میں بہت ہی مؤثر ہے بہت مفید ہے اور اس وقت جو بات یہ نکلتی ہے انسان کے زبان سے وہ سیدھی جاتی اللہ کی طرف درمیان میں کوئی ڈسٹربنس ہے ہی نہیں آپ ہے اور آپ کا رب ہے باقی سوئی ہو یہ دنیا پور سکون ماہول ہے کوئی آواز نہیں کسی طرح سے کوئی ڈسٹربنس نہیں اور آپ اور آپ کا رب یہ ہے روحانی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ اس قدر سخت مشقت جو ہے یہ بہت دیر تک جاری رکھتا حکمت کے خلاف تھا چنانچہ شروع میں جب یہ آیت نازل ہوئی ہیں آیات اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد دس مہینے بارہ مہینے سولہ مہینے مختلف روایات ہیں آیت نازل ہو گئی جو اسی سورہ مذبیل کے آخیر میں ہے اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنَا مِنْ سُلُسِهِ اللَّيْلِ وَنِسْفَهُ وَسُلُسَهُ وَطَائِفَةُ مِنَ الَّذِينَ مَاکْ وَاللَّهُ يُقَدْرُ الْلَيْلَ وَالْنَهَارُ عَلِمَا لَنْ تُحْسُوهُ فَتَعَبَ عَلَيْكُمْ فَقْرَوْ مَا تَيَسْتَرَ مِنَ الْقُرْآنَ اے نبی آپ کے رب کے علم میں ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں اور آپ کے کچھ ساتھی بھی کھڑے رہتے ہیں دو تہائی رات اور آدھی آدھی رات کم سے کم ایک تہائی رات اللہ کے علم میں ہے لیکن اللہ ہی نے یہ دن اور رات کا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ کے حکمت میں رات جو ہے انسان کے آرام کے لیے بھی ہے اس ریجووینیشن کے لیے دن بھر کی مشقت کے بعد انسان کو ریجووینیشن ریوائٹالائزیشن کے لیے ضروری ہے کچھ نیسٹ یا لکھ بنایا وہاں ازام میں وَاللَّاو يُقَدْرُ اللَّيْلَ وَالْنَهَارُ عَلِمَا لَن تُحْسُوهُم اس شدید مشقت کو اللہ جانتا ہے کہ آپ لوگ زیادہ دیر تک نہیں نبھا سکتے فَقْرَوْ مَاتَيَسْرَ بِنَا الْقُرَانِ تو اب یہ اتہائی شب کم سے کم اس کی قید جو ہے ختم ہو گئے جتنا بھی آسانی سے ممکن ہو پڑھ لیا کرو قرآن یہ بہت جلدی ہی در حقیقت آیت نازل ہو گئے اور اس کے کچھ عرصے بعد دس گیارہ برس بعد پھر اس آیت کا آخری حصہ نازل ہوا اب ایک اور بدل تجویز کر دیا گیا اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ کبھی بیمار بھی ہوں گے ان کے لئے یہ قیام اللہ الممکنی نہیں رہے گا کچھ لوگ ہوں گے جو سفر کے لئے زمین میں جائیں گے کاروبار کے لئے اور وہاں ان کے لئے مشکل ہو جائے گا یہ رات کی نماز اور قیام اللہ لیل کا اتمام کرنا کچھ لوگ ہوئے جو اللہ کی رات میں جنگ کے لئے نکلے گے ظاہر بات ہے جنگ کا معاملہ جو ہے دن بھر جو بھی سختیاں بیٹھتی ہیں تو رات کو پھر آرام کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لئے اللہ تعالی نے اور آسان کر دیا بس جتنا بھی آسانی سے ممکن ہو پڑھ لیا کرو ہاں نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو یہ بدل کی حیثیت سے فرض اب یہ چیزیں ہیں پانچ وقت دن میں نکلو تاکہ وہ ذکر والی بات اقیم سناتہ لے ذکری وہ اپنے فکر اور فلسفے کو تازہ کرنے کے لئے یہ پہلے رات کے دو تہائی یا ایک تہائی کم سے کم جو ہے کھڑے رہنے کی جو بات کی وہ ختم کر کے اب دن میں پانچ مرتبہ نکلو فجر کے وقت آؤ زہر کے وقت آؤ عصر کے وقت آؤ مہدیب اور عشاء اور اپنا وہ قرآن بھی سنو خود بھی پڑھو اور اس میں اپنے اس فکر کو تازہ کرو رات کا جتنا بھی ہو سکے جس کے لئے بھی ہو سکے وہ کرے اب یہ فرض نہیں ہے یہ واجب نہیں ہے یہ نفل ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کو واجب کے درجے میں برقرار رکھا گیا اس نفسانیت کا دوسرا علاج اور روحانیت کے لئے دوسرا قدم مال کی محبت کو کھرج کھرج کر نکال دو انفاق 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 خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو اس لئے کہ اس نفس کو سب سے زیادہ محبوب شے کیا ہے حیات دنیوی اس کی لذتیں اور اس کا ذریعہ مال ہے مال کی محبت ہے اس مال کی محبت کو دل سے نکال دو آگے چل کر تو بلکہ مدنی دور میں واضح کیا گیا کہ نفاق کے مرض کا علاج کیا انفاق ہے نفاق کا علاج انفاق نفاق کا اگر علاج کرنا ہے تو انفاق اللہ کے راہ میں خرچ کرو خرچ کرو یہ گویا کہ تذکیہ نفس زکاة جو ہے در حقیقت اسی نفس تذکیہ سے بڑی ہوئے ہیں نفس یہ زکاة تو تذکیہ نفس کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے یہ دو چیزیں ہیں کہ جو اضافی طور پر تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بشاملہ پہلی تین چیزیں میں نے ارز کیا تھا کوئی خالص دنیاوی انقلاب ہو مادی انقلاب ہو کابرس ریولوشن ہو کوئی اور ریولوشن ہو ریولوشن اگر ہو ای ٹرو ریولوشن تو اس کے لیے تربیت جو ہے کارکنوں کی ان تین اعتبارات سے لازم لے لیکن اسلامی انقلاب کے لیے اس کا یہ چوتھا جو ڈائمنشن ہے یہ بھی لازم اب آئیے چوتھا سٹیج ہم نے سمجھا تھا پیسیو ریڈیسٹنس اور یہ آپ کو بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ شروع وہ ہو گیا تھا اول دن سے جیسے ہی حضور نے آ کر کہا کہ رات مجھ پر فرشتہ نازل ہوا اور اس نے یہ کہا اور مجھے نبوت سے سرفرات فرما دیا گیا پہلا رد عمل کیا تھا مجنون دماغی توادن درست نہیں رہا مجنون کے دولوں معنی تھے اس فتر بھی میں مجنون اس کو بھی کہتے تھے کہ جو فاطر العقل ہو جس کی عقل جو ہے وہ کھوئی جائے کسی وجہ سے اور مجنون اس کو کہتے ہیں جو جن قصائع جس پر آ گیا ہو جن سے بھی مجنون بنتا ہے آسیب زدہ معلوم ہوتا کہ آسیب آ گیا محمد پر یہ ان لوگوں نے کہا کہ جنہیں قدرِ حمدردی تھی حضور کے ساتھ ساہر بات ہے کہ حضور تو بہت ہی ان کے منظورِ نظر بہت محبوب شخصیت تھے السادق الامین بہت نیک انسان بہت شریف انسان بابروت انسان تو محبت تھی آپ سے تو پہلا انیوکشن یہی تھا کہ معلوم ہوتا ہے یہ تنہائیوں میں کوئی مراقبے کرتے رہے ہیں غارِ ارامے بیٹھ کر جیسے آج کل ہم کہتے ہیں اس کا کوئی چلنا ہلٹا پڑ گیا تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ جو کوئی مراقبہ ہے وہ کوئی ہلٹا پڑ گیا ان پر کوئی جن جو ہے اس نے ان کو پوزست کر لیا تو مجنون ہے اس پر آپ کو معلوم ہے قرآنِ مجید میں حضور کی دلجوئی کے لیے آیتیں نازل ہوئیں اور یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر ہوئی ہے پہلی وحی سورہ علق کی پانچ آیات اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرآ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم اور دوسری وحی نون والقلم وما یسترون مانت بنعمت ربکا بمجنون اے نبی آپ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مجنون نہیں ہے ان کے کہنے سے آپ کو مجنون تو نہیں ہو جائیں گے آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیجئے ظاہر بات ہے حضور کو غم ہوا آپ ملول ہوئے غمگین ہوئے یہ لوگوں مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ مجنون ہیں مجنون کے دونوں مانی فاتر اور عقل ہو گئے ہیں یا یہ کہ کوئی کوئی ایول سپرنٹ ہے جس میں پودست کر لیا آئے جائیں تو آپ کو دکھ ہوتا تھا قرآن مجید میں یہ بات بھی آئی ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں مجھ سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے آپ کو دکھ پہنچتا ہے آپ کو رنج پہنچتا ہے لیکن اے نبی فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجِرًا جَمِيلًا جو بھی وہ کہتے ہیں اس کو جھیلیے بردارت کی تو یہ جس کو میں نے کہا تھا کہ وربل پرسیکیوشن اور وہ شروع میں ہوتی ہے صرف لیڈر کے لیے دائی کے لیے باقی لوگوں کو دسپیر کہ ٹھیک ہے اگر دائی جو ہے اس کی ہمت جواب دے جائے اس کی جو ویل پاور ہے کسی طرح ہم اسے کچل دیں اس میں استقامت نہ رہے وہ کھڑا نہ رہے وہ ڈٹا نہ رہے اس کی کریکٹر اسسیڈیشن کر دیجئے استعضاء کیجئے یہ تو شروع کی بات ہے یہ مجرور کہا گیا بات میں تو ساہر کہا گیا قذاب کہا گیا مسہور کہا گیا کیا نہیں کہا گیا یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے ایک غلام ہے عجمی وہ اپنے گھر میں بند کیا وہ ہے کوشڑی کے اندر وہ بڑا عالم ہے پرانی کتابوں کا جاننے والا ہے پرانی تاریخ کا جاننے والا ہے اس سے یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں ایک تتابہ ڈکٹیشن لیتے ہیں اور پھر آ کر ہم پر دھوست جماتے ہیں کہ وہی آئیے اللہ کی طرف سے یہ ساری باتیں کچھ سنی پڑھیں اس گریکٹر اسسیڈیشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مکی دور ہے وہ تیرہ برس کا شمار ہوتا ہے پہلے تین برس پرسی کیوشن جو تھی وہ صرف تھی حضور کے خداف اور وہ بھی صرف وربل تھی کسی نے سالٹ نہیں کیا کسی نے آپ کو مارا نہیں کسی نے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی کچھ نہیں سر زبانی جس کا مقصد کیا تھا وہی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نہ تو محمد بدل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کی حمت اور استقامت میں کوئی کم ہی آئی اور نہ یہ دعوت کا سلسلہ بند ہوا یہ دعوت تو اب ہمارے میں نے جو استعمال کی تھی پہلے کہ گن پاودر جو سٹورز ہیں ہمارے بارود کے زخیروں تک یہ دعوت پہنچ رہی ہے اب یعنی ہمارے غلاموں تک ہمارے غلاموں کا طبقہ جبعہ ہو رہا ہے ان کے گفت کیا ہوگا یہ اگر منظم ہو گیا یہ ہمارے خلاف اٹھکڑے گئے انہوں نے بغاوت کر دی ہمارے خلاف تو یہ تو بھیڑی ہے موکے بھیڑی ہے ہمارے پیٹ چاکر دیں اور ہمارا نوجوان سادہ طبیعت کا نوجوان وہ ان کی بات میں آگیا ہے وہ بہت گیا ہے ان کے کہنے کی مطابق تو بہت گیا ہے اگر ہماری اولاد بہر جائے ہمارا تو مستقبل جو ہے وہ ختم میں ہے لہذا پھر فیزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی ہے فروم دی بیگننگ آف دی فورتھ آفٹر دی بیگننگ آف وحی وحی کے آغاز کے بعد چوتھے سال کے شروع سے فیزیکل پرسیکیوشن انہیں مارو انہیں سزائیں دو انہیں بھوکا رکھو انہیں گھروں کے اندر بند کر دو فاقے دو انہیں دھوئے دو ان کو دھونی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ کیا گیا کہ ان کے چچا نے انہیں ایک ایک صف کے اندر ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور دھونی دے دی دم گھٹ رہا ہے جان نکل رہی یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اپنی زوجہ محترمہ حضور کی لخت جگر حضرت رقیہ کے ساتھ انہوں نے پھر ہجرت کی حبشہ کی طرف باقی حضرت سبیہ اور حضرت یاصر کو تو شہید ہی کر دیا جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں حضرت خباب از الارت کو بلا کر ننگی پیر دیکھتے ہو انداروں کے اوپر لیٹنے پہ مجمور کیا گیا حضرت بلال مار مار کے مار مار کے پہلے تو یہ کہ امیہ ابن خلف جیسے مار مار کے نر ٹھک گیا خود تو ان کے گلے میں ایک رسی بادی گردن میں اور چھوکروں کے حوالے کر دیا ایسے گسیٹو مدینہ مکہ کی گلیوں کے در گسیٹو اب ظاہر بات ہے کہ وہاں کی گلییں کوئی کارپیٹڈ روٹ تو نہیں تھی وہ پتریلی گلیاں جسم جو ہے چھل رہا ہے زخم ہو رہا ہے خون نکل رہا ہے لہو لہان ہے اور یہ کہ لیکن اس وقت بھی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں احد 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 ایک کو مانوں گا اور نہیں توحید پیچھے نہیں ہٹوں گا مار دو جان دی دی ہوئی اسی کی جان دے دوں گا پیچھے نہیں ہٹوں گا حضرت سمیہ اور یاسر ان کو تو آخری وقت میں آکر ابو جہل نے جب تھک گیا تمام ہتھکنڈے اختیار کر دیئے جو پرسیکیوشن کر سکتا تھا جس طرح ٹورچر کر سکتا تھا کر کے تھک گیا انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ کہہ دو تم اے سمیہ اور اے یاسر ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں میرے معبودوں میں بھی کوئی سچائی ہے کچھ حق ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا ایک دفعہ بھی کہنے کو تیار دیں بلکہ حضرت سمیہ نے تو وہ جو چھوڑا تھا بودھ ہاتھ میں لیے ہوئے تھا اس کے پر تھوک دیا اس پر تیش میں آکے اس نے جو برچہ مارا برہنہ تو پہلے کر چکا تھا جوان بیٹا حضرت یا مار انہیں ایک تنے کے ساتھ باندھا ہوا ہے ستون کے ساتھ اور ان کی نگاہوں کے سامنے ماں کو برہنہ کیا ہے انہوں نے پھر ہی آنکھیں بند کی اور پھر یہ کہ برچہ مارا ہے شرمگاہ کے اندر اور صحیح کرتی ہے یہ سارا ٹورچر لیکن پیسیو ریجسٹنس نو ریٹیلییشن مٹسو ہے نو ریٹیلییشن مٹسو ہے یہ میں نے ارس کیا نا کہ اس پر بہت کم توجہ ہوئی ہے یہ بہت پروفاؤنڈ فیس ہے حضور کی دعوت کا اور انقلابی جد و جہد کا اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سم و طاعت کی عادت ہوئی ہے حالانکہ ایک شخص انتہائی دیسپریٹ ہو کر مرنے سے پہلے دو چار آدمیوں کو مات سکتا ہے لیکن نئی اجازت نہیں ہے سم و طاعت کی اسی کے حوالے سے عوام کے اندر ایک ہمدردیوں کا رخ جو ہے ان کا بدل گئے اندر ہی اندر بلال کو اس طرح مارا کیوں مارا کیا کیا اس نے چوڑی کی ہے ڈاکہ ڈالا ہے یا اپنے آقا کی کسی بیٹی کی اسمت کے اوپر کوئی حملہ کر دیا کیا کیا کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا بس وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے ساتھ اور محمد اللہ کے رسول اب آپ بتائیں انسانی نیچر ہے آخر فطرت انسانی ہے کوئی بھی انسان یہ سنے گا تو اس کے دل میں اس کے لئے ہمدردی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی چاہے اس میں ہمت نہیں ہے کہ ابو جہل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے اور رمیہ ابن خلف جیسے صفاق سردار کے سامنے کھڑا ہو جائے ڈٹ کر کہ کیوں یہ کر رہے ہو ابو جہل کے ساتھ یہ ہمت تو نہیں ہے وہ میں اس کر چکا ہوں سائلنٹ میجورٹی خاموش ہے لیکن سائلنٹ میجورٹی ڈمب تو ہیلتی ہے بہری تو نہیں ہوتی ڈیف اور ڈمب آپ کہتے ہیں ڈیف تو نہیں ہے اندھی تو نہیں ہے بلائنڈ تو نہیں ہے وہ دیکھ تو نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کس لیے مارا جا رہا ہے کس لیے پیٹا جا رہا ہے ہو ہو بھئی آج تو بہت بڑا ظلم ہو گیا بہت بڑا ظلم ہو گیا وہ بیچارہ نوہار بڑا اچھا آدمی بہت شریف حضرت خباب جو ہے نوہاری کے پیشہ کرتے ہیں نوہار تھے دیانت دار بہنتی آدمی کام کرنے والے بھائی اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے دیکھتے ہوئے انگاروں پر دنگی پیٹر سے لیٹایا گیا اس کی پیچھ کی خال جلی ہے اس کی چربی پگلی ہے اسی سے انگاریں ٹھڑڑے ہوئے بھائی کیوں کیسے کیا کیا اس نے کسی کے ساتھ خیانت کی کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کی تھی کام جو ہے ٹھیک وقت پر نہیں دیا تھا چاہ ہوا کچھ نہیں بس ایک ہی جرم ہے وہ کہتا میرا صرف ایک رب ہے میں اسی کو مانتا ہوں اور کسی کو نہیں مانتا اور وہ کہتا کہ محمد اللہ کے رسول ہے اللہ کے مندے اس کا جو نتیجہ نکلتا تھا اس کا آپ اندازہ کر سکتے کہ اس سے وہ جو اندری اندر جو دلوں کو فتح کر دے وہی فاتح زمانہ اندری اندر عوام کے دل جو ہے وہ کدھر جا رہے ہیں وہ سوینگنگ اندری ڈائریکشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کمپینینز یہی وجہ ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے ویسے تو اسباب اور بھی ہیں غزبہ بدر میں جو ایک موجزانہ کامیابی مسلمانوں پہ حاصل ہوئی اور فتح ملی میں یقیناً فرشتے بھی آئے انہوں نے حصہ لیا ہے جنگ کے اندر اللہ نے وعدہ کیا تا اور وعدہ پورا ہوا ہے بہت سے اس کے ہیں جو فیکٹرز ہیں لیکن ایک فیکٹرز یہ بھی ذہن میں رکھی ہے کہ ادھر سے جو آئے تھے تین سو تیرہ ان کے فل آف کنلکشن تھے ان کا یقین تھا کہ ہم حق پر ہیں ہمارا لیڈر محمد اللہ کا رسول ہے اللہ کا نبی ہے سید البشر ہے سید القونین ہے اور دوسری طرف جو آئے تھے وہ گویا کے مرسنریز تھے مجبوراً آئے تھے مارے بانے کو آئے تھے اپنے قریش کے سرداروں کی کوئی عزت ان کے دل میں نہیں تھی ان کے دلوں میں بھی عزت اگر تھی تو وہ جانتے تھے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سیدت تو کردار کا کیا عالم ہے اب وہ بکر کون ہے مورے سرسبت انتہائی ہماری جو نیک انسان نیک سیدت یہ کون ہے یہ یہ سب لوگ جو ہیں محمد کے ساتھ مورالی تو وہ ڈیفیٹ اٹھتے پہلے اندر سے تو ان کی حمددنیاں ان کے ساتھ تھی آئے تھے ایک نظام تھا غلام تھے یا ان کے پیروکار تھے یا ان کے جو بھی قبیلے کے لوگ تھے تو قبیلوں کے سرداروں کا حکم تو ماننا ہے آ تو گئے تھے لیکن ان کے اندر وہ confidence اپنے حق پر ہونے کا کوئی ازعان کوئی یقین کوئی conviction تھا ہی نہیں اور جب تک یہ شہنہ ہو تو زائد بات ہے کہ آپ کی ضرب جو ہے وہ کاری نہیں ہوتی آپ کے وار میں قوت نہیں ہوتی میں چوٹ بھی کھاتا جاتا ہوں اور غاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں بھرپور وار اس کا ہوتا ہے جو convinced ہوتا ہے کہ میرا موقف درست ہے میں عدل کے لئے حق کے لئے جنگ کر رہا ہوں اس کے پاس یہ شہنہ نہیں ہے اس کا وار بھرپور ہو ہی نہیں سکتا تو یہ جو ہے چار میں نے آپ کو آج جو انقلابی عمل کے میں نے چھے سٹیپ گنوائے تھے ان میں سے دو نشستوں میں ہم نے چار کو کور کر لیا انقلابی فلسفہ توحید تین کرولریز یہ تم نے اس میں کاؤنٹ کیے ہوئے ٹائم جو کم کرنا ہے مجھے بتا دینا تھا نہ پڑنا یہ بیچ میں وہ نکالنے پڑیں گے یہ جنگلے تمہیں اس کی کرولریز حاکمیت صرف اللہ کے لئے انسان کے لئے خلافت ملکیت مطلقہ صرف اللہ کی انسان کے لئے امانت پیدائشی طور پر تمام انسان اس کو پھیلاؤ عام کرو تھرو قرآن اپنے فلسفے کے طور پر نہیں قرآن اور اس کے لئے ذرائع استعمال کرو سارے کے سارے جو اولے برو منظم کرو اور اب ہمارے پاس منظم کرنے کے لئے صرف ایک ہی شئے ہے مسنون اور وہ ہے بیعت سنت بیعت اس لئے کہ اب نبوت وہ بریادی ردہ اب نہیں ہے وہ بریادی ردے میں تو ساری امت شریک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں لیکن جماعت اب بنے گی ان میں سے تو کسی شخص کے ہاتھ پر وہ بیعت کر کے کہ با یا نام جہاں پہ رسول اللہ کے انفاظ تھے وہاں اب آئے گا کسی کا نام کوئی امیر جماعت کوئی دعی ہم اس سے بیعت کرتے ہیں معروف کے دائرے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکام کی اندر اندر جبکہ حضور کی بیعت جاتی وہ مطلق تھی جو حکم بھی دیں گے اس لیے کہ غلط حکم کا سوال ہی نہیں نمبر تین تربیت تربیت میں قرآن کا پڑھنا پڑھو 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 hammer it down hammer it down اور پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو اور بہترین پڑھنا رات کے اوقات میں کھڑے ہوگا نمبر دو سموطات جب عمل کروگے اور خاص طور پر یہ passive resistance یہ سب سے بڑا ذریعہ بن گیا discipline کی عادت پیدا کرنے کا نمبر تین آخرت کا یقین اصل زندگی وہ ہے یہ تو کتاب زندگی کا دیباچہ ہے اصل کتاب جو ہے زندگی کی وہ کھنے گی بہت کے بعد اصل زندگی وہ ہے وَإِنَّ دَارَ الْآخرَةَ لَحِيَ الْحَيَوَانَ تو یہاں سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بھی you stand to lose nothing actually you save for yourself whatever you spend for the cause of اللہ سبحانہ وتعالی اور شہادت جو ہے وہ تو در حقیقت عبدی حیات کا وہ یقین شہدرہ ہے مزید یہ کہ نفس کی مخالفت کے لیے رات کا کھڑا ہونا اور انفاقِ مال اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اس کے بعد passive resistance ٹیک آل ریٹیلیشن ٹیک آل پرسیکیوشن وربل اور فیزیکل بداؤٹ ایزی ریٹیلیشن یہ ہے عمل کے جو تیرہ برس تک مٹکے میں جاری رہا اب اس سے اگلی نشست میں انشاءاللہ جو بقیہ دو براہل ہیں چھے ان پر گفتگو ہوگی اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات موسیقی